السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے اکثر ہمارے گارڈن میں ایک کیڑا پایا جاتا ہے جس کا نام ہے اس لگ اور اس کو سنیل بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ سنیل ہی ہوتا ہے جو کہ پودوں کو کھاتا رہتا ہے یہ انڈے بھی دیتا ہے اور ساتھ میں بچے بھی نکلتے رہتے ہیں جو کہ ہمارے پودوں اور مٹی کے لیے بہتی نقصان دے ہوتے ہیں ان کو مار دینا ہی سب سے اچھا رہے گا آپ کے پودوں کے لیے جب اس کو خات لگایا جائے تو چپ چپا سا ایک لکور یہ چھوڑتا ہے جو آپ کے خات کو لگ جائے تو آپ کو خارش ہونے لگتی ہے اس کو مارنے کے بہت سارے تحریکیں ہیں کیمیکل کا یوز بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کیمیکل آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر دیسی ٹوٹ کے ہی یوز کرنے بڑھتے ہیں جس طرح کے ایپسوم سالٹ اور نمک اگر آپ کے پاس ایپسوم سالٹ ہے تو اس سے بھی آپ اس کو مار سکتے ہیں اور اگر ایپسوم سالٹ نہیں ہے تو گھر میں کھانے والا جو نارمن نمک ہوتا ہے جو کچن میں یوز کرتے ہیں اس سے بھی یہ مر جاتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں یہ پودوں کے لیے نقصان دے کیوں ہیں یہ اکثر رات کے ٹائم باہر نکلتے ہیں زمین سے اور دن کا ٹائم اکثر یہ تھنڈی جگہ پر چلے جاتے ہیں مطلب زمین کے اندر جیسے ہی تھنڈے بڑھتی ہے رات کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو یہ باہر نکلنے لگتے ہیں اور پودوں کے ٹہنیوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور پتوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ کھائے ہوئے پتے سنیل کا کام ہی ہے یہاں تو کیٹرپیلر بھی پتوں کو کھا سکتے ہیں لیکن کیٹرپیلر ہمیں کہیں بھی دھک نہیں رہے ہیں اس لیے یہ کام سنیل کا ہے اگر اورگینکلی آپ چلنا چاہتے ہیں اپنے گارڈن میں مرگیاں پال لیں مرگیاں ان کیڑوں کو بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہے مرگیاں آپ کے دوسرے پرانٹس کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ کھاتی رہتی ہیں نئے نئے پتے جو نگلتے ہیں پودوں کو برباد کر دیتی ہیں مٹی کو کھوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے رورس بھی ننگی ہونے لگتی ہیں ہر پودے کے اوپر اس کا اٹیک دیکھنے میں مل سکتا ہے سنیلز کا پیدا ہونا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پودوں کو پانی کتنا دیتے ہیں اگر اپنے گارڈن میں بہت زیادہ پانی آپ دیتے رہتے ہیں مٹی ہر وقت گھیلی رہتی ہے تو اس وجہ سے بہت ساڑے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں پانی کم دینے سے آپ کے پودوں کی خیلت بھی اچھی رہتی ہے اور کیڑے بھی پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہی فنگس آتا ہے پودوں پر اس کو مارنے کے لیے بہت سارے طریقے یوز کیا جا سکتے ہیں جیسے کہ اپنے پودوں میں اپنے پودوں میں گارڈن میں مٹی میں پانی کم دینا اور ہر چار سے پانی جن کے بعد گھوڑی کرتے رہنا جس ایریا میں زیادہ دیر کے لیے دھوپنا آتی ہو اور کمپلیٹ شیڑی ایریا ہی رہتا ہو اور وہاں پر ہوا کی کروسنگ بھی کم ہو مطلب کہ ہوا کا آنا جانا کم ہو یا زیادہ ہو یہ سنیل وہاں پر بہت ہی آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ شفٹ بھی بہت ہی آسانی سے ہوتے ہیں نرسی سے جب آپ کوئی پودا لے کر آتے ہیں اگر اس کی مٹی کے اندر اس کے انڈے یا چھوٹے بچے ہیں تو وہ پودا آپ کے گھر میں جائے گا تو ملٹیپلائے ہوتے رہیں گے یہ کیڑے کیونکہ ان کو گھیلی مٹی کی ہی ضرورت ہوتی ہے سنیل کٹنگ کو بھی کافی آسانی سے فیل کر دیتے ہیں اکثر ہم کٹنگ لگاتے ہیں تو نیچے سے وہ گل جاتی ہے سم ٹائم تو سنیل کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس کو فیل کرنے میں کیونکہ وہ اس کی سو فوڈ برانچ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پتنوں کو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کٹنگ فیل ہو جاتی ہے اور نیچے سے وہ گل جاتی ہے آج میں سنیل کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن زندہ سنیل بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں مجھے میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ کس طرح پتوں کو کھاتے ہیں لیکن بدکسمتی سے آج ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے وہ چھپ گئے ہیں تو چلی اب بات کرتے ہیں سنیل کو کس طرح مارا جائے سنیل کو مارنے کے لیے بہت سارے اورگینک اور دیسی ٹوٹکے ہم یوز کر سکتے ہیں جس طرح سرکے کا یوز کرنا ایک لٹر پانی کے اندر ایک چائے کا چمچیاں ایک ٹیبل سپون وائٹ سرکہ آپ ڈال سکتے ہیں جو آپ کھاتے بھی ہیں جو آپ کھانوں میں بھی یوز کرتے ہیں اس کا سپرے مٹی کے اوپر کرنے سے بھی سنیل ختم ہو سکتے ہیں لیکن سرکے کا سپرے کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جن کو ایکسپرینس نہیں ہے اگر تھوڑا سا بھی سرکہ آور یوز ہو گیا تو آپ کے پودے بھرم بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ کھانے والا نمک لیجئے اور اس کو مٹی کے اوپر سپرنکل کر دیں صرف ایک سٹکی نمک لیجئے اور اس کو پھیلا دیجئے گملے کے اوپر یا جس جگہ پر سنیل پائے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ جگہ ہے تو ایک مٹھی کے اندر نمک لیجئے اور اس کو پھیلا دیجئے مٹھی کے اوپر والے سرفس پر تو جہاں جہاں نمک لگے گا وہاں پر سنیل نہیں آئیں گے اور جو ہوں گے وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں گے نمک کا آور یوز کرنے سے آپ کے مٹھی سالٹی ہو سکتی ہے نمکین مٹھی کے اندر اور پانی کے اندر پونوں کی گروہت نہیں ہوتی اس لیے نمک تھوڑا یوز کیجئے کیونکہ میں خود نمک یوز کرتا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کا اچھا ریزارڈ آپ کو مل سکتا ہے ہوفل اس نیل کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس کو لوکل زبان میں پنجابی میں کگہ بولتے ہیں کگے نرسری پر کافی حد تک زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن ایسی نرسری پر زیادہ پائے جاتے ہیں جب کی زمین کافی دیر تک گھیلی رہے یا ہمارے گھر کے گملوں کے اندر یا ہمارے پاس بہت سارے پودے ہوں اور ہم زیادہ پانی دیتے ہوں تو یہ خود با خودی پیدا ہو جاتے ہیں مٹھی کے اندر اس لیے ان سے بچنے کے لیے پانی کم دے مٹھی کی ٹائم تو ٹائم گوڑی کرتے رہیں اور دھوم جہاں پر آتی ہوگی مٹھی قریب وہاں پر ڈرائے رہے گی فنگس بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی یہ کگے پیدا ہوں گے آپ میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڑ بائی سی او این چاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا